السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ کا ایک نیو ریسیپی کے ساتھ ابیرا فور فیوئین میں تو آج ہم جو ریسیپی بنانے لگے ہیں وہ بہت ہی مزے کی چٹ پٹی سی ہے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آج ہم بنانے لگے ہیں گول گپے تو آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کریں گے کہ کیسے گر میں کرسپی گول گپے آپ بنا سکتے ہیں تو چلیے چٹنی سے سٹارٹ کرتے ہیں املی، آلو بہارا، گود، ریڈ جلی اور نمک اور پانی ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے جب گاڑا ہو جائے تو اس کو چھان لیں اور گھٹلیاں الگ کر دیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں تو اب ہم سٹارٹ کریں گے رائتہ بنانا تو اس میں ہرادنیا، پدیدنا اور ہری میٹچ ہے اس کو پیس کے ہم نے یوگرٹ میں ایڈ کر لیے اور اب ہم تیار کریں گے گولگوپوں کی ڈو تو یہ ایک کپ سوجی ہے اس کو چھان لیں آپ اور اس کے بعد اس میں جائے گا میٹا ون ایڈ کپ یہ میئرنگ کپ کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ یہ یوز کیجئے گا یہ تقریباً ٹو ٹی بل سپون بنتا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون جائے گا بیکنگ سوڈا اور ایک بین چاپ اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اس کو چمانچ کی مدد سے مکس کر لیں اور پھر پانی ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرتے جائیں اور اس کی ایک ڈو تیار کر لیں بہت سخت ڈو بھی نہیں ہو اور نہ بہت نرم اور اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں اب ہم مسالہ تیار کریں گے اس میں آلو اور چنے ہیں اُبلے ہوئے اور اب اس میں ہم پیاز ڈالیں گے اور ہری مرچ کٹ کر کے ڈالیں گے اور یہ ٹی مارٹر ہیں بیج نکال کے اور یہ املی کا پانی ہے اس میں اب جائے گا چاٹ مسالہ یہ شان کا چاٹ مسالہ ہے ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا شان بھائی چان نے کر دیتی جس زندگی بہت ہی سان اور اس میں جائے گی جی ریڈ چلی اور نمک اور اس کو مکس کر لیں یہ بہت ہی ودیہ سا بن جاتا ہے جی اور یہ چاروں چیزیں آپ نے تیار کر لینی ہے پہلے اس میں مسالہ ہے یہ میٹھی چٹنی ہے اور یہ تو مست ہے گولگوپوں کے ساتھ اور کھٹا پانی اور یہ درائیتا یہ چار چیزیں بنا گیا آپ نے سائٹ پہ کر لینی ہے آپ گولگوپوں کی ڈو کو فائن کریں گے اور اس کو بیل لیں گے پتلی سی روٹی میں موٹی روٹی میں نہیں آپ نے بیلنا اس کی پتلی سی روٹی آپ نے بیلنی ہے اور کٹر کی مدد سے کٹ کر لیں اور اگر کٹر نہیں ہے تو میری طرح جو میں نے ڈککن یوز کی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اور باقی کے آٹے کو آپ نکال لیں اور دوبارہ سے بیل کے کٹ کر لیں اور جب اس کو فائن کریں تو آئل فل گرم ہونا چاہیے نہیں تو یہ آئل میں نیچے جا کے بیٹھ جائیں گے اور اوپر نہیں آئیں گے اور یہ دیکھیں کیسے اوپر کے اوپر آئے ہیں اس کو اچھا سا کلر دیں تاکہ یہ دیر تک کرسپی رہیں تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے یہ ایک دم سے نرم ہو جائیں گے جب آپ ان کو باہر نکالیں گے اور یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں اتنے کرسپی بنے تھے اور آپ ان کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں کسی ائر ٹائٹ بیگ میں ڈال کے رکھ دیں اور یہ ہم نے اس میں مسالہ فل کیا اور یہ اب ہم اس میں میٹھی چٹنی ڈالیں گے یہ سیم بزار جیسی ہے جیسے گول گپے والے دیتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ اور وہی چٹنی ہے بنا کے آپ سٹور کر سکتے ہیں ون ویک کے لیے اور اس میں آپ تھوڑا سرائتہ ڈالیں گے اور اس کے بعد کھٹا پانی ڈالیں گے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیا کریں اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور یہ دیکھیں ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کتنے اچھے مزے دار بنے تھے اور یہ ہم نے پلیٹ میں نکال لیے ہیں اور آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جلدی سے اٹھئے اور ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی